اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے سیکنڈ سیشن میں چیارٹی اور ہیلپنگ پیپل چیارٹی کے تعلق سے اور لوگوں کو ہیلپ کرنے کے تعلق سے میرے برادرز ان سیسٹرز آپ سب کے سامنے کچھ اہم باتیں سب سے پہلے یہ ہمارے برادر سیف سلطان اس ٹاپک کو کور کرنے والے تھے لیکن ایک ایمرجنسی کی وجہ سے وہ اس ٹاپک کو نہیں کور کر پا رہے ہیں آج کچھ منٹوں پہلے ہی مجھے انفارم کیا گیا اور میں یہ ٹاپک کور کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں چند باتیں شیئر کر رہا ہوں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری کنٹری آج ایک بہت بڑی یومانیٹیرین کرائسس سے گزر رہی ہے کیوں جو لوگ ڈاؤن اناؤنس ہوا یہ لوگ ڈاؤن بہت سدنلی اناؤنس ہوا سدنلی اناؤنس ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہاں تھے سٹرنڈڈ ہو گئے اور جو جہاں تھے ان میں بہت سارے ڈیلی ویج آرنرز تھے جو روز کماتے تھے کھاتے تھے اور اس وجہ سے ان کے پاس ریزروز نہیں تھے کہ جس سے کہ وہ لاسٹ ہو سکے ان کے پاس پیسے ایکسٹرہ نہیں تھے جس سے وہ کھا سکے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے سوسائٹی میں جو بورڈر لائن پہ جیتے ہیں جن کے پاس سرپلس نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں کرزے لے لے کے زندگی گزارتے ہیں اب ایسے کئی سارے لوگوں کے لیے اپنے پلیس آف ورک پہ سروائف کرنا مشکل تھا ان کے خود کے کلکولیشن میں یہ آیا کہ اگر وہ اپنے گاؤں میں ہوتے ویلج میں ہوتے تو وہاں پہ سروائف کرنا ان کے لیے آسان ہوتا یہ ان کے لیے پاسبل ہوتا اب یہ جو لوگ ڈاؤن انانس ہوا حالانکہ فرس کیس انڈیا میں جنوری اینڈ میں آ چکا تھا لوگ ڈاؤن انانس ہوا 24 مارچ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی humanitarian crisis unexpected جس کے لیے ہم سب prepared نہیں تھی country prepared نہیں تھی surprise بات تھی اور وہ چیز create ہو گئی create ہونے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کی طرف پیدل چل پڑے ایک بہت بڑا سلسلہ سٹارٹ ہوا ان میں سے کتنے سارے لوگ کئی ساری hardship سے گزرے کئی ساری deaths ہو چکی ہے اور یہ چیز پوری کے پوری documented videos میں آ چکی ہے اب یہاں پر ہم بھی اسی country میں رہتے ہیں جہاں اتنا بڑا humanitarian crisis ان دنوں میں create ہوئی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ سارے wage earners کا کیا جو روز کماتے تھے اور روز کھاتے تھے وہ لوگوں کا کیا ہوگا ان کے لیے کھانے کا معاملہ ہے مشکل اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں تک نہیں جا سکتے ہیں اس میں difficulties ہے وہ یہی پر ہے ابھی اب ان کے لیے provide کرنا کیسے provide ہوگا secondly ہم یہ دیکھتے ہیں IMF کی جو report ہے کہ world اس میں جا چکا ہے recession میں بہت سے لوگوں کے job جا چکے ہیں government نے تو کہا ہے کہ نہیں employers کو اپنے employees کو پیسے دینا ہے پیس salaries دینا ہے employers کی اپنی مجبوریاں ہیں کئی سارے لوگوں کے businesses difficulties میں ہیں کتنا دے پائیں گے کتنا نہیں دے پائیں گے کتنے لوگوں کے job چلے جائیں گے وہ ہم سب expect کر سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے job جا چکے ہوں گے بہت سارے لوگوں کی salary discontinue ہو چکی ہوگی اور بہت سارے لوگوں کے آگے کی دنوں میں ہونے کی expectation ہے normally جب کوئی recession آتا ہے اس کا bad effect کئی مہینوں تک last ہوتا ہے اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ situation کے اندر کیا کر سکتے ہیں ہم سب میں آپ سب کے سامنے کچھ thoughts share کر رہا ہوں اور میرا مقصد یہ پورے session میں صرف یہ ہے کہ میں کوئی رسم ادا نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ اس situation کے اندر real help کی جائے ہم real result oriented کام کریں میرے brothers and sisters سب سے پہلے ہم قرآن کے کچھ verses دیکھتے ہیں سورہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں بتایا سورہ 76 کے اندر وہ 78 کے قریب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ وہ جو اللہ کے جو بندے ہیں وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے مسکین وَيَتِيمَا وَاسِيرًا مسکین کو کھلاتے ہیں یتیم کو کھلاتے ہیں قیدی کو کھلاتے ہیں اِنَّمَا نُتِمُكُمْ لِوَجِّ اللَّهِ کہتے ہیں ہم تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لئے ہمیں تم سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے شکریہ بھی نہیں چاہیے ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے بدلے میں شکریہ بھی نہیں چاہیے یہ ہے ایٹکٹ خدمت کرنے کا صحیح ایٹکٹ یہ ہے جیسے لوگ بولتے ہیں ارے کیسا شخص ہے شکریہ بھی نہیں بولا یہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے ہمیں تم سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے ایسا ہونا چاہیے تھوڑ تو اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ ہمارے مال میں حق ہوتا ہے حق جو ڈیزرونگ ہے ان کا حق ہوتا ہے میرے برادرزن سسٹرز ایک وہ چیز ہے جو فرض زکاة کیا ہے فرض صدقہ وہ صدقہ جو کمبلسری صدقہ ہے صدقہ نفل صدقہ بھی ہوتا ہے جو نفل صدقہ جو ہم اپنے مال میں سے ایسے نکالیں اور یہ پیسہ جو ہے کل ہمیں بچانے میں کام آئے گا پیسے کے بہترین چیزوں میں سے ہیں کہ ہم کسی کی جان بچانے میں استعمال کریں کیونکہ قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ سورہ فا آیت نمہ 32 اللہ تعالیٰ فرمایا جو ایک جان بچا لے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے سارے انسانوں کی جان بچا لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیڑ بھر کے سوئے بازوں میں اس کا پڑوسی بھوکا ہے اس کا پڑوسی بازوں میں بھوکا ہے اور وہ پیڑ بھر کے سو رہا ہے یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا تو میرے برادرز ان سسٹرز یہ ایک امپورٹن چیز ہے جس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ایمان سے کنیکٹڈ چیز ہے کہ میں اگر پیڑ بھر کے سو رہا ہوں میرے پڑوسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو وہ شخص ایمان والا نہیں ہوتا ہے اس کی ایمان سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ بات ہے یہ ساری باتیں بتا کر چلی اب میں آپ کے سامنے پوائنٹ آف ایکشن پلان آف ایکشن بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھئے کہ کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے اسلام میں کوئی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کوئی چیز کو یہ نہیں سوچنا چاہیے اس سے کیا ہوگا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو کوئی بھی نیکی ہے حقیر مت سمجھو چاہے اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے مل رہے ہو مطلب کوئی چیز میں یہ مت سوچو تو اس سے کیا ہوگا ارے اس سے کیا ہوگا یہ مت سوچنا بڑے بڑے کام چھوٹی شروعات سے شروع ہوئے ہیں اگر وہ چھوٹی شروعات کو ہم لوگ حقیر سمجھیں گے وہ چھوٹا کام بڑا کبھی نہیں بننے والا تو یہ چیز ہے یاد رکھئے اور اس کے اندر بہت اچھی مثال ہے کہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں جو مثال ہمارے پاس بومبے کی مثال ہے ایسے ہمارے ایک سسٹر برادہ شر معمدی کی وائف نے انہوں نے کچھ گریبوں کا کھانا کھلانا شروع کیا تھا اور چھوٹی سی شروعات تھیں گھر سے نکلیں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے کھانا نہیں ہے آج ماشاءاللہ ایک بڑے پیمانے پر کام چل رہا ہے چھوٹی سی شروعات بہت سارے لوگ ہیں جو چھوٹی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور بگ تک بڑے آتے ہیں میرے برادرز ان سسٹرز تو یہ فرس پوائنٹ ہے یہ مت سوچنا اس سے کیا ہوگا صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلاق النار اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ والاو بی نصف تمر چاہے آدھا خجور دے کر ہی کیوں نہ ہو تم آجا آدھا خجور دے سکتے ہو آدھا تو دو آدھا تو دے دو تو اس میں کیا ہوتا ہے جب آدمی آدھا خجور دیتا ہے تو وہ سٹارٹ کرتا ہے وہ ان لوگوں میں تھا جو کچھ نہیں کر رہے تھے اب وہ ان لوگوں میں آگیا جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان لوگوں میں تھا جو کچھ نہیں دے رہے تھے اب وہ ان لوگوں میں آگیا دینے والوں میں آگیا مطلب ہاف خجور جو ہوتا ہے he got started شروعات ہو گئی تو میرے برادرزن سسٹرز یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر وائن کوئی نیکی کو حقیب نہیں سمجھنا یہ اس چیز میں ہمیں عمل کرنا ہے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی چیز کو جتنا ہم آرگنائز کر سکے اتنا اچھا ہوگا آپ دیکھیں گے کہ زکاة کی کیٹیگری کے آنٹ لوگ دیئے ہوئے ہیں آنٹ صحیح قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ سورہ نائن آیت نمبر سکسٹی کہ زکاة جو لوگوں کو دیا ہے سکتا ہے انما صدقہ للفقراء صدقہ جو ہے فقراء کے لئے فرسٹ حق کس کا ہے فقراء کا ہے والمساکین مسکین کا ہے لیکن ثرڈ جو ہے اس پہ میرا فوکس ہے والعملین علیہ والعملین علیہ جو لوگ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں to administer the funds جو funds کے administration کے لئے ہوتے ہیں زکاة funds collection dispersion مطلب کیا یہ جو لوگ جو اس کے لئے کام کرتے ہیں ان کی salaries کا provision بھی زکاة میں سے کیا ہے سکتا ہے میں آپ سب کے سامنے بات کیا رکھ رہا ہوں اسلام نے actually جو model دیا ہے نا وہ model ہے بیت المال کا model بیت المال کا model یعنی جس کے اندر لوگ جو زکاة دے سکتے ہیں ان کی زکاة collect کر کے بیت المال میں لائے جائے گی بیت المال میں سے deserving لوگوں کو دیا جائے گا لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس بیت المال کا سسٹم نہیں ہے اور یہ جو سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے خاص طور سے ایسے بسٹرس کے ٹائم پر ہم لوگ دھونڈنے میں پڑے ہیں کہ کون ڈونیٹ کرے گا اچھی بات ہے لیکن اگر ہمارے پاس ایسے funds ہوتے ہیں central funds کہ ہمارے زکاة کے funds کہیں جاتے ہیں وہاں سے جا کر جو most deserving ہے وہاں تک پہنچتے تو کتنا اچھا ہوتا دیکھیں برادرزن سسٹرز ایک ریالٹی ہے ریالٹی ہے کہ ہماری کنٹری میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پروفیشنل بیگرز ہیں مطلب جن کا بزنس ہے بیگنگ کرنا اور کمانا تو یہ کیا معاملہ ہے ان کی وجہ سے deserving لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں آواز کی بیالے میں کچھ آیا ہے I hope سب کو آواز سنائی دی رہی کوئی ایک ویپ کرو so that I can hear کیونکہ کسی یہ کمنٹ ہے not getting the voice تو زکاة کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بات یہ ہے جی بات یہاں یہ ہے جزاک لخیر چلی میں continue کر رہا ہوں میں second point جو بتا رہا تھا what was it second point یہ بتا رہا ہوں بیت المال میرے برادرزن سسٹرز آپ انٹرسٹین کریں کہ یہ جو فراڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے وجہ سے deserving لوگوں کا حق جا رہا ہے deserving لوگوں کا حق جا رہا ہے اور اس وجہ سے صحیح لوگوں تک charity کئی بار نہیں پہنچ پاتی میں آپ سب کے سامنے ایک model یہاں mention کر رہا ہوں mention کر رہا ہوں کیوں mention کر رہا ہوں میرا ایک خواب ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جزاک لخیر برادر خواب کیا ہے کہ ہم سب ہم سب اگر charity ایک جگہ کلیک کر کے disperse کریں اس میں بہت فائدہ ہیں پھئی ایک person اگر خود دے رہا ہے distribute کہتا ہے اب اس کو نہیں پتا ہے کہ کونسا fraudulent person ہے کونسا real person ہے دیکھیں fraudulent persons کے تعلق سے اسلام میں ہمیں بات ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جو شخص جو شخص کوئی چیز مانگتا ہے اور وہ اس کا deserving نہیں ہے تو جا یوم القیامہ قیامت کے دن وہ آئے گا اور اس کے چہرے پہ تھوڑا بھی گوشنی ہوگا مطلب جو شخص deserving نہیں ہوتا ہے وہ مانگ رہا ہے تو قیامت کے دن کس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ کوئی بھی گوشنی ہوگا یہ اس کی سزا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جو شخص مانگتا ہے فتح اللہ لہو بابمس اللہ تین جو شخص مانگتا ہے اور اس کا deserving وہ نہیں ہے تو اللہ اس کے لئے گریبی کے دروازے کو کھل دے گا مطلب وہ مانگ رہا ہے اس کا deserving نہیں ہے تو اس کے لئے گریبی کا دروازہ کھل جائے گا اب یہاں کیا ماملہ ہے ہونا کیا چاہیے سنیے ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہوں جو ویریفائی کرے جو deserving ہیں ان تک ان کے ساتھ پاس پیسے پہنچائے میری برادرز ان سسٹرز آپ کو پتا ہے ہونا کیا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے پاس ایک community blacklist system ہونا چاہیے ہم لوگوں کو کوئی جگہ پہ کوئی fraudulent person ملا اور معلوم ہے fraudulent جو لوگ ہوتے ہیں ان کا crime آپ imagine نہیں کر سکتے دیکھیں کچھ لوگ اس view کے ہیں بھئی ان کو بھی دو دو کوئی problem نہیں ہے لیکن بات تو سمجھو کیا ہو رہا ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ ایسے fraudulent لوگ بچوں کو چوراتے ہیں انہیں beggar بناتے ہیں ان کو بھیک مانگنے لگاتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں توڑتے ہیں تو یہ سب بہت بڑا problem ہے my brothers and sisters یہ بہت سارے crime کی وجہ بنتی ہے یہ fraudulent work اس کو stop کرنا بہت ضروری ہے اور stop کرنے کا بہت effective طریقہ ہے ہمارے پاس community blacklist ہونی چاہیے کیسے اگر اس area میں جو لوگ ہیں وہ لوگوں نے verify کر لیا کہ ہاں یہ 100 لوگ ہیں یہ صحیح لوگ نہیں ہیں اب وہ blacklist پوری انڈیا میں شہر ہو جائے کیونکہ اگر جو لوگ یہاں blacklist ہوئے ہیں وہ لوگ کے بارے میں ڈیٹا ہر جگہ پہ پہ پہنچ جائے community blacklist app based طور پر یہ آسانی سے ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس ایسا system ہو جیسے آپ کو معلوم ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ جو drivers category ہیں نا drivers بلکہ آج بھی جہاں پہ system نہیں ہے وہ driver جو ہوتے نا وہ customer کو کہاں پہ لے کے فائدہ اٹھا لیں گے کوئی نہیں بول سکتا تھا اولہ اوبر آنے کے بعد کیا ہوا یہ سارے drivers بہت ہی regulate ہو گئے ہیں بہت polite ہو گئے ہیں بہت ان میں عدب آ گیا کیسے آ گیا معلوم ہے ان کو rating ملتی ہے rating میرا خواب یہ ہے کہ ایسا ایک system ہمارے پاس ہونا چاہیے جس کے اندر ہم connect کریں donor کو recipient کو donor اور recipient کو connect کریں بیچ میں verification services volunteers ہو جو genuine case نکال کے دے ایسے بہت لوگیں جو دینا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں کس کو دوں اور ایسے بہت لوگیں جو deserving ہیں ان کی مدد ہونی چاہیے لیکن وہ connect نہیں ہو پاتے donor سے اگر ہمارے پاس ایسا کوئی platform ہو اولا اوبر جیسا جس میں ہم donor اور recipient کو connect کر سکتے اور یہ جو درمیان میں verification service ہو وہ verify کر کے verified cases دیں اور وہ verified cases donor دیکھ کر کہیں اچھا اتنے لوگ میں ان کو دے رہا ہوں ان اینی case جب تک یہ نہیں ہوتا ہے تو ہمارے پاس بیت المال system ہونا چاہیے ایکٹیو ہے ایماندال لوگ ہیں سنسیر لوگ ہیں ان کو لوگ آگے بڑھاؤ ان کے اوپر ایک monitoring system بھی رکھو audit system رکھو اور ان کو empower کرو ان کو empower کرو ان کو دو تاکہ وہ اچھی طرح سے کام کرے ان کو salaries بھی دو اس میں سے voluntary طور پر کچھ وقت تک کر سکتے ہیں لوگ وہ کرتے ہیں الحمدللہ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ دوسرا کام چھوڑ کر دن بار رات یہی کام کریں تو ان کو اس کے اندر کیا ہے کہ جو لوگ employed ہے تو میرے brothers and sisters میں آپ کے سامنے emphatically بات یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ چیز ہونی چاہیے اب کیسے ہو آپ کی city میں کیسے ہو بڑا platform پتا نہیں کب ہوگا لیکن آپ کی city میں small level پہ تو کری سکتے ہیں گلی گلی level پہ تو کری سکتے ہیں شہر شہر level پہ کری سکتے ہیں اگر ابھی تک نہیں کیے تو ابھی کریے آگے بڑھئے ایسے بیت المال قائم کریے جس میں سے verified لوگوں کو کھانا دی دیے دیجئے اناج دیجئے food provide کریے ان کو شاید اور اس سے زیادہ کوئی ضرورت medical aid کیا provide کرنا ہے educational aid آگے والے دنوں میں difficulties والے دن سامنے دکھ رہے ہیں یہ کام بہت اچھی طرح سے ہونا بہت ضروری ہے پوری امت کے لئے تو یہ کام اگر ہو سکتا ہے ایسے چیزوں کو empower کریں پھر کوئی fraudulent person ملے تو اس کی list بنا کر کیسے ہم سب جگہ پہ شیئر کر سکیں یہ list کو کیسے verify کریں تاکہ سچ مچ ویسا ہو تو یہ بہت ضروری ہے یہ ہو گیا میرا point number two point number one کوئی چیز کو چھوٹا نہ سمجھے کوئی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے point number two کہ ہمارے پاس بیت المال والا سسٹم ہو یہ بہت ضروری ہے point number three میرے brothers and sisters جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہماری country میں آج بہت بڑا ہیٹ پروپوگینڈا چل رہا ہے اسلاموفوڈیا is at its peak آج ڈیا میں اسلاموفوڈیا اسلام سے نفرت مسلمانوں سے نفرت بلکھل پیپ پر ہے ایک ایسی پیپ پر پہنچا ہے جو پیپ پر پہلے کبھی بہت ٹائم سے نہیں دیکھا گیا ہے آج کی مثال دیکھیں نیوز پیپر میں کیا آیا تھا دوائر میں آٹکل آیا تھا کہ پنجاب کے ایک ویلیج کے اندر پنجاب کے ہیماشل پردیش کی بورڈر کے طرف ایک ویلیج میں مسلمز کو پورے گاؤں سے سب گاؤں سے نکال دیا گیا ہے وہ لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں کیوں کہا جا رہا ہے یہ لوگ کرونا ویرس انفیکٹڈ ہے اب یہ جو اس طرح کا اسلاموفوڈیا چل رہا ہے ایک طرف تو ہمیں باتیں کرنا ہے ایک طرف تو ہمیں کلیر کرنا ہے کلیر کرنا ہے لوگوں کو اور یہ صدقہ یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی سوشل ورک ہے یہ بولنا سوشل ورک ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے بری چیز سے روکنا بھی صدقہ ہے صدقہ چائریٹی چائریٹی سے فیسوس نہیں ہوتی ایسے بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں خدمت خلق کرنا ہے سورہ فسلک کی آیت ہے سورہ 41 آیت نمبر 34 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفا بلتی ہی آسن بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے کوئی برا کر رہا ہے نا تمہیں ساتھ تمہیں لے نفرت فیرہا ہے نا تم اچھا کرو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ پھر وہ جس کے وہ تمہارے بیچ میں دشمن ہی تھی قَانَّهُ وَلِيُنْ حَمِين بن جائیں گے قریبی دوست دشمن بن جائیں گے دوست قریبی دوست وَمَا يُلَقَهَا إِلَّا الَّذِينا صَبَرُ لیکن یہ نہیں ہوگا سوائے صبر کرنے والوں کے ساتھ وَمَا يُلَقَهَا إِلَّا دُوحَزِ نَزِيمَ اور یہ نہیں ہوگا سوائے بہت بڑے خیر پانے والوں کے ساتھ جو سارے ہمارے برادرز ان سسٹرز آج سڑک پر نکلے رہے ہیں کھلا رہے ہیں نا کھانا بہت بڑا کام کر رہے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جو ریالی کاؤنٹر کر رہے ہیں پرپاگینڈا کو کیونکہ ایک گہر مسلم ہے جس کو کھانا ملتا ہے نا یا جو دیکھتا ہے یہ لوگ ان کو سیلپلسلی ورک کرتے ہوئے یہ اس چیز کا بہت بہترین چیز ہے بہت بہترین فٹنگ ریپلائی جو نفرت فیلائی جاری ہے ہم اپنے خدمت سے اس کو کاؤنٹر کریں گے میرے برادرز ان سسٹرز یہ کرنا ضروری ہے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو کمیونیکیٹ بھی کریں آپ کریے ساتھ ساتھ میں لوگوں تک بھی پہنچائیں دیکھیں کیا ہوتا ہے نا امال کا دارومدار نیتوں پہ ہوتا ہے کوئی شخص ہے جو آج کل لوگ بولنے لگیں اسی لئے ام کورنگ دس لوگ یہ بولنے لگیں کہ بھائی تھوڑی سی چیریٹی دیتے ہیں فوٹو کلک کرتے ہیں ان کو دکھانے میں انٹریسٹ ہے لوگوں کی نیتوں کے بارے میں بات مت کرو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی نیتوں کے بارے میں بات کریں کیوں نیت دل میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی یہاں ہوتا ہے سینے کی طرف اشارہ کیا ہم کسی کے سینے میں کیا ہم کیا بولیں گے ہو سکتا ہے ان کی نیت یہ ہے کہ یہ جو نفرت والا پروپاگینڈا کر رہے ہیں ان تک یہ بات پہنچے ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ڈونرز ہیں ان تک ایک ریپورٹ پہنچ جائے کہ دیکھو ہم نے یہ کام کیا ہم نے ایسا ہی نہیں کہ ریسیف کیا فرنڈز ہم نے کیا نیت کا اللہ پہ چھوڑ دو کیوں بیٹ کر لوگ ایسے ججمنٹل بنتے ہیں کم سے کم اپنے زبان کے شر سے محفوظ رکھو یہ بھی ایک تک کی چاریٹی ہے مطلب کم سے کم اپنے شر سے تو روک کے رکھو بچا کے رکھو تو میرے برادرزن سسٹرز یہ تھرڈ پوائنٹ ہے میرا کہنا ہے کہ ہمیں کنٹری میں جو نیگٹیف پروپگانڈا ہے اس کو خدمت کر کے ہمیں جواب دینا ہے اور خدمت میں ویڈاوڈ ڈسکرمینیشن اور کاسٹ ریلیجن کرید اسلام نے کیا سکھایا جس نے ایک جان بچائی اس نے ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کی جان بچائی اس کے اندر جان میں یہ نہیں دیا گیا جس نے ایک مسلم کی جان بچائی اس میں دیا گیا ہے جس نے ایک جان بچائی کوئی بھی جان ہو جان ہے نا ختم جان بچانا بہت بڑا عجر ہے اور اس میں یہ مت دیکھو یہ مسلم ہیں ہندو ہیں مدد کرو بس اس کی مدد کرو کھانا خیرہ آناج کے ضرورت ہے آناج دو اور محبت سے دو پیار سے دو اچھے الفاظ کے ساتھ دو حکارت کے ساتھ زلیل کر کے مت دینا آنر کر کے دو عزت سے دو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے یہ بھی charity ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا point number 3 اور اس کو میں کوئی برانی سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیٹ پہ بھی لائے جائے تاکہ باقی لوگوں کو بھی پتا چلے کہ مسلم کمیونٹی اتنی بڑی خدمت کر رہی ہے الحمدللہ جو مسلم کمیونٹی کے بارے میں negative propaganda ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پتا چلے کہ یہ لوگ کھڑے ہیں آج اور میں آپ کو بتاؤں اس میں بہت ساری شکلیں ہیں آج بہت ساری اس میں طریقے ہیں جس طریقے سے ہم یہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک سٹیج تھا کھانے کا ابھی بھی کھانے کا سٹیج ہے فزل آؤٹ نہیں ہونا چاہیے یاد اکھنا فزل آؤٹ نہیں ہونا چاہیے یہ میرا نیکس پوائنٹ ہے لیکن میں اس پر آتا ہوں جمع رہو ایک چیز ہے کھانا ایک چیز ہے اناج کیونکہ ایک ہے فقرہ ایک ہے مساکین فقرہ کون جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے فقیر ہیں مساکین جن کے پاس ہے لیکن ضرورت پورا کرنے جتا نہیں ہے پکا سکتے ہیں کچن ہے ان کے پاس گھر ہے ان کے پاس اناج نہیں ہے ان کو اناج دینا ہے میڈیسنز ریکوائیڈ میڈیسنز دینا ہے آج آپ کو پتا ہے کورنٹائن فسلیٹی کا کیا حال چل رہا ہے کورنٹائن میں جو لوگوں کو رکھا جا رہا ہے کورنٹائن فسلیٹی کل کی ریپورٹ ہے دیکھ لیجئے نیوز پیپر میں کولکتا کی ریپورٹ آئیے کہ کورنٹائن جو فسلیٹی ہے اس کے اندر جو لوگوں کو بھر بھر کے رکھا گیا ہے کورنٹائن تو اتنی انیومن کنڈیشنز ہیں ٹوائلٹس کتنا کام اتنے سارے لوگ رکھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ابھی کیا چاہیے ابھی کورنٹائن سپیس بھی چاہیے اگر آپ سب جتنے لوگ سن رہے ہیں آپ کے کونٹیک میں کوئی ایسی جگہ ہے رکھنے مدب اللہ رکھنے کے لیے جو جگہ چیئے بیماروں کو تو وہ جگہ آپ پروائیڈ کر سکتے ہو تو کرو یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے آج کیسے کر سکتے ہو کرو اسی طرح آپ دیکھئے کہ آج آپ کو ایک بہت بڑی ہیلتھ کرائیس سامنے دکھ رہی ہے بہت بڑی ہیلتھ کرائیس میری ایک ویڈیو آج ہی پبلش ہوئی اس کے اندر میں نے دو لنکس دیا ہے کوئی اگر وہاں سے کافی کر کے یہاں ڈال دے پیسٹ لنک کو تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر فیس بک پہ ابھی پبلش ہوئی ہے کچھ دیر پہلے اس میں میں نے دو لنکس دیا ہے کوئیس کے جو پیرامیڈک کے کوئیس ہے پیرامیڈک ڈیر دو مہینے کے کوئیس اگر آپ یہ ڈیر دو مہینے کا کوئیس کر سکتے ہو ہو سکتا ہے کل کسی کی جان بچانے میں آپ ذریعہ بن سکتے ہو پیرامیڈک کوئیس کر کے یہ کورس کر سکتے ہیں ڈیر دو مہینے کا ابھی سے سٹارٹ کر دیجئے اسی طرح کیا چیزیں ہیں دیکھئے what is the need what is the need وہ دیکھ کر کر یہ تو اس چیز کے اندر آج کیا کیا چیزیں ہیں وہ دیکھئے اس میں آپ کھڑے ہو جائیں یہ ہو گیا ہمارا point number 3 point number 4 جو کام کرنا ہے consistently کرنا ہے moody ہو کر soda water کی طرح نہیں کرنا ہے soda water کی طرح بھی اچھا ہے لیکن فیز نہیں گیا وہ آنا چاہی مطلب سٹارٹ ہو کے boom شروع ہو جاؤ تو میرے brothers and sisters اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حَبُّ الْآمَالِ اللَّهِ سب سے پسندید عمل اللہ کے نزدیک مَا دُو بِمَا لَهِ وَإِن قَلَّ وہ ہے جس میں دوام ہے ہمیشگی ہے کانسٹنسی ہے چاہے تھوڑا سی کیوں نہ ہو تو میرے brothers and sisters اس کے اندر maintain کرنا ہے اس کا tempo maintain کرنا ہے فنڈز بھی maintain کرنا ہے donors بھی کئی بات تھک جاتے ہیں تو اس میں آگے بڑھئیے نیک کا میں رکھیے کیونکہ crisis سامنے ہے جب تک need ہے تب تک کھڑے رہی ہے تو اس چیز میں چاہے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے آپ کھڑے ہیں اللہ کے لیے آپ وہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے اس میں لگے رہیے انشاءاللہ اور اس چیز کے اندر consistency maintain رکھیں ایک بات یاد رکھئے کہ کوئی چیز جو regular ہوتی ہے اس کا فائدہ بہت اثر دار بہت دور تک جاتا ہے جو چیز کے اندر temporary طور پر کر کے پھر لوگ بھول گئے بھئی need ہے ابھی بھی لیکن ابھی نہیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں کیا ہوتا ہے ایمان جو ہے نا جذبہ جو ہوتا ہے نا peaks پہ پہنچتا ہے پھر dip بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسا ہی انسانوں کے ساتھ ایسا ہے اس کو پھر سے motivate کرنا ہوتا ہے پھر ٹیم کا جذبہ important چیز پہلے پھر اس سے کم پھر اس سے کم مطلب prioritize کیا چیز کی ضرورت ہے کہاں ضرورت ہے اب آپ ہو سکتا ہے کوئی ویلدی ٹاؤن میں ہو آپ کو کوئی غریب deserving نہیں مل رہا ہے ٹھیک ہے آپ کوئی ویلدی ایریہ میں رہتے ہو آپ کو کوئی نہیں مل رہا ہے دیکھو کہاں پہ ضرورت ہے کہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو deserving ہے وہاں پہ آپ جائیے آپ نہیں جا سکتے ہیں تو دوسروں کو پہنچائیے کہاں پہ مثال کے طور پہ western countries کی مثالیں ہیں کہ ایسے لوگ جو quarantine میں جہاں بند ہو جاتے ہیں اور میں آپ کو Bombay کی report بتا رہا ہوں یہاں پہ بعض ایسے آپ دیکھیں آپ کے complexes ہیں پوری طرح سے lockdown میں ہو گئے quarantine میں مطلب ان کے لئے باہر جانا allowed نہیں ہے ان کا کوئی رشتدار ہے جو ان کے لئے خانے پینے کی چیزیں لا کے دے سکتا ہے gate تک اندر نہیں آسکتا ایسے ہیں foreign countries کی تو مثالیں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ویڈیوز انٹرنیٹ پر کہ کس طرح سے مسلم volunteers نے آگے بڑھ کر یہ کام کیا اور جہاں پہ quarantine میں لوگ کھانا نہیں ہیں ان کو جا کر ان کی groceries purchase کر کے لاکھے دے رہے ہیں ان کو ان کا کوئی کام ہے errand ہے وہ لوگ پیسے بھی دینے تیار ہوتے ہیں لیکن کوئی کر کے دینے والا چاہیے ہو سکتا ہے آپ کے اڑوز پڑوز میں کوئی کالنی کو lock کیا گیا ہے تو اپنے آپ کو self quarantine رکھنا جیسے ماند لو مثال کے طور پر ایک پولیس والے کی میں مثال دیتا ہوں کہ پولیس والوں کو self quarantine رکھنا پڑتا ہے اپنے آپ کو وہ گھر جاتے تو بھی اپنی family کے ساتھ نہیں mix ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر زیادہ ہی آپ expose ہو رہے ہو تو اپنی family کو infection کے لیے expose مت کریے دور رہیے ان سے لیکن کچھ تو لوگ چاہیے نا جو کریں گے ایسا ہر کوئی اگر اپنے آپ کو بچائے تو پھر باقی کیا ہوگا سب کا تو میرے brothers and sisters I encourage you کہ آپ آگے بڑھیں کیا ضرورت ہے دیکھیں اگر آپ کے کان اور ناک کان اور آنکھیں اور کان کھلے ہوئے آپ دیکھ رہے ہو تو آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا جہاں لوگوں کو ضرورت ہے یہ ایسا وقت چل رہا ہے جو ایک trials کا وقت ہے ایک مشکل کا وقت ہے ایسے وقت پر اگر ہم سب مل کر اس چیز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو this will be a very big thing ہم سب کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے I encourage you brothers and sisters آپ کیا کر سکتے ہو ضرور کریے lastly اگر آپ کسی کا کوئی سوال ہو یہ topic پر یا suggestion ہو تو آپ جلدی سے یہاں دالیے ہم few minutes جتنی minutes بچی ہے ہم وہ use کریں گے for question and answer اس topic کے اوپر آپ کے سامنے last میں ایک وقت پڑھ کے ختم کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا اصل مقصد کیا ہے آخرت قیامت کا دن یہ جو ساری نیکیاں ہیں کل پہاڑ کے پہاڑ نیکیاں بن کے ہمیں ملیں ان الحسناتی یزہ بن سییات نیکیاں گناہوں کو کاٹتی ہیں ہم سب انسان ہیں ہم سب سے خطائیں ہوتی ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے کل لوگ نے آدم خطا آدم کی سب اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں مصندر احمد کی صحیح حدیث ہے آپ سے بھی ہوئی ہوگی لیکن یہ جو نیکیاں ہیں وہ گناہ کو کٹ کرتی ہیں کل ترازو میں جب ہم دیکھیں گے یہ سب نیکیاں یہ سب گناہ تو اس میں یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں اپنی نیت کو خالص رکھئے صرف اللہ کے لئے کوئی اور چیز کے لئے نہیں کسی اور کے فائدے کے لئے نہیں کوئی اور کچھ دینے والا بھی نہیں ہے قیامت کے دن کام بھی نہیں آئے گا ہر کوئی ہمیں صرف دفن کر کے چلے آئیں گے خبر میں لیکن یہاں پہ اگر ہم کریں گے تو اللہ اس تاجر دے گا میرے برادرز ان سسٹرز آپ سب کو میں انکرش کرتا ہوں کہ اس چیز میں آگے بڑھئے تھیوری سے آگے ایکشن میں نے کئی باتیں کی کچھ باتیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں یہ نیٹورک بن جائے جو بیت المال وغیرہ کے تعلق سے میں نے باتیں کہی it's a dream ہے نا لوگ بولتے ہیں کہ یہ سب باتیں ہیں میں آپ سے کہتا ہوں باتیں تو کرنے دو کم سے کم کم سے کم بات تو کرنے دو کم سے کم تمنا کا اظہار تو کرنے دو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک وقت تھا کہ کوئی اسلامیک سکول نہیں ملتی تھی کوئی اسلامیک سکول نہیں ملتی تھی لیکن ہم لوگ اس زمانے میں بات کرتے تھے اسلامیک سکول ہونی چاہیے ہونی چاہیے اسلامیک سکول میں ڈالو بچوں کو تو لوگ بولتے تھے اسلامیک سکول ہے نہیں تو کہاں سے ڈالیں تو ہم کہتے تھے بات کر رہے ہیں awareness create کر رہے ہیں پھر ایک وقت آیا آج کہ ہر تھوڑے کلومیٹر پر ایک اسلامیک سکول available ہے بومبے میں الحمدللہ کیسے ہوا بات کریں تو بات کرنے تو تمنا کا اظہار کرنے تو ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں پوری بھی ہوگی آنے والے دنوں میں زیادہ زیادہ کریے بیت المال کا اگر پلان بھی اپنی ایریا میں پورا کر سکتے ہو کہیں کر سکتے ہو تو کریے آگے بڑھئے شزاق اللہ خیر میں سوالات لے رہا ہوں 40 کروڑ میں آپ 1000 لوگوں کو دیکھ رہے ہیں پھر کیا ہوا یہ نہیں بیت المال کا سسٹم کیا ہے کیا جائے اوکے ہاں بلکل کیا جائے پیرا میڈکل کے کون سے کورس اچھا ہے دو لنکس ہیں میں نے آئی پلس ٹی وی کے فیس بک پیج پر جو ابھی میرا ویڈیو گیا ہے تھوڑی دیر پہلے اس میں ڈالا ہے میں پاس ابھی آن پر سپورٹ نہیں ہے اور میں ڈال نہیں سکتا آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں اور بھی انٹرنیٹ پر سرچ کریے لیکن یہ جو دو کوسز ہیں کے ای ای ایم ہسپیٹل کے ایک بہت سینئر ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے گسل کے تعلق سے آپ کو پتا ہے کہ کوئی برنٹ کیس آتا ہے جو برنٹ کیس جس کا جسم جل گیا ہے اس کو کیا کرتے ہیں گسل میں پانی دالنے سے کبھی ایسا لگتا ہے کہ پورا جسم بہ جائے گا اس کے اندر کیا کرتے ہیں تیموم کرتے ہیں تیموم میں کیا کرتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے نا ہینڈ پر مٹی لگا کر گلوز کے تھرو فیس این ہینڈ پر آپ گرب کرتے ہیں اب یہاں پر جو ان کو بیک پیک میں پیک کر کے دیا ہے وہ اس پیک کے اوپر سے تیموم کرتے ہیں اور یہ مجبوری کی سچویشن ہے اللہ knows it تو وہ گسل کا سبسٹیٹیوٹ ہو گیا گسل نہیں ایسا نہیں ہوا گسل کا سبسٹیٹیوٹ ہو گیا تیموم تو تیموم کریں گے انشاءاللہ اور جنازی کی نماز ہوگی تتوین ہوگی اور ہو رہی ہے الحمدللہ اور ہم سب میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر ایک چیز ایسا سننے میں آئی تھی کہیں پر کہ بھئی قبرستان میں منا کر دیا اگر کہیں ایسا ہو تو کوئی برادر ہے کوئی شہر کی بات کر رہا ہوں میں کوئی برادر ہے جن کے پاس زمین ہو اور زمین کے اندر وہ بیوریل کا آرینجمنٹ کر سکتے ہیں آرینج کر سکتے ہیں تو کریے انشاءاللہ تاکہ یہ پرابلم نہ ہو یہ بھی ایک نیڈ ہے کیا نیڈ ہے دیکھئے اور آگے بڑھئے جو آپ دیں گے نا کولیپس ہو رہا ہے نا اکنومک سسٹم کولیپس ہو رہا ہے اس کا سبسٹیٹیوٹ ہے ایکچلی اسلامی بینک سسٹم آج آپ کو پتا ہے کہ یہ کورٹر کی کیا بات ہے یہ جو لاسٹ کورٹر تھا اس کی کیا بات ہے نارملی جو اکٹوبر سے مارچ کا پیریڈ ہوتا ہے لاسٹ ہاپ کی بات کر رہا ہوں اکٹوبر سے مارچ کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر بینکس کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں ان کو ریپو ریٹ پہ بارو کرنا پڑتا ہے ریپو ریٹ سے اس بار کیا ہوا تھا بینکس کے پاس سرپلس فنڈ تھے کئی لاکھ کروڑ بینکوں کے ریپو ریٹ کو دیئے ہوئے تھے ریپو پہ کیوں کیونکہ بزنسز ڈاؤن ہے لوگ بارو نہیں کر رہے تھے کنزیومر سپنڈنگ ڈاؤن تھی اب ان کے پاس پیسے ہیں ان کو انٹرس دیب سے دینا پڑ رہا تھا economic بہت بڑا problem تھا یہ ایک bad نشانی ہوتی ہے اچھی نشانی نہیں ہوتی ہے economics کے طور پر interest based economics کے طور پر لیکن اس کا solution کیا تھا Islamic banking risk sharing basis پر اس میں کیا ہوگا بہت ساری چیزیں بہت بڑا discussion ہے اس کا detail میں ابھی دی جا سکتا ہوں تجارت کے اسلامی اصول نام کی ویڈیو سیریز ہے میری آپ وہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے اندر میں نے لیا ہے ایک بھائی عبد الرحیم بھائی کا سوال ہے میرے بھائی اس کا پورا پہلو دیکھنے کو فورن جماعتی آئے گورنمنٹ کے ویزا پہ آئے plane سے آئے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی ان کو airport سے yes بالکل صحیح آپ نے جو کہا ہے بالکل صحیح ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی اور گورنمنٹ کو یہ جو flights کو روکا گیا کب روکا گیا مارچ 13 اس سے بہت پہلے روک دینا چاہیا تھا بہت پہلے روک دینا چاہیا تھا آپ دیکھیں گے کہ کرونا وائرس کا ڈیسیمبر اینڈ میں سٹارٹ ہو چکا تھا چائنا سے اور پھر بھی flights آ رہی ہے جنوری فیبروری کے اندر تقریباً ٹوئنٹی ون لیک تھوٹی تری تھاؤزن فورن ٹورسٹ انڈیا میں آئے ٹوئنٹی ون لیک تھوٹی تری تھاؤزن فورن ٹورسٹ انڈیا میں آئے اب آپ سوچو اتنے سارے ٹورسٹ آئے اور یہاں پہ تبلیج جماعت کے اجتماع کے اندر 1300 تھے 1300 وہ 1300 سے پورے انڈیا میں اتنا کرونا وائرس فہلا تو 21,33,000 سے کتنا فہلا ہوگا یقیناً گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی گورنمنٹ اپنی بھی mistakes دیکھیں جس طرح سے کسی کی mistake point out کرتے ہیں تو خود کی mistakes بھی point out کریں اور صحیح بات اس کو communal issue بنا کر کے بہت نفرت فہلانے کی وجہ بنائی جارہی ہے اور راجستان میں اسلامی سکول نہیں ہے جی ہاں آپ آپ کریے آپ ہم لوگ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے ہیں آپ کریے اور ہم لوگ آپ صرف موٹیویٹ کر سکتے ہیں direction دے سکتے ہیں کچھ مثالیں قائم ہیں الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہیں آج تو syllabus بھی مل جاتا ہے آج اتنی difficulties نہیں ہیں sister Alia یہ question پوچھ رہی ہے is there any foundation where we can send money and help poor people آپ خود دیکھئے as I said اس میں قاعدہ کیا ہے زکاة کا پیسہ ان کے امیروں سے لے کر ان کے گریبوں کو دیا ہے سب سے پہلا حق آپ کے ایریا کے گریبوں کا ہے سب سے پہلا حق آپ کے پیسے پہ آپ کے ایریا کے گریبوں کا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کی city میں جہاں کہ یہاں آپ ہے کونسا ایسا foundation ہے جو اچھا کام کر رہا ہے ان کو دیتے ہیں اور I think میں نے wife of dean یہ کیا ہے wife کے طرف سے کیسے لائے I didn't understand شاید آپ کا auto correct جو ہوتا ہے نا اس کے اندر کچھ meaning چلے گئی brother کا جو question میں دیکھ رہا ہوں this is brother منحاج انساری آپ اپنے سوال کو correct کر سکتے ہیں تو کریے corona سے مرنے والا کیا شہید ہے اگر ایمان کے ساتھ مرتا ہے ایمان کے ساتھ اور اگر مر رہا ہے تو الحمدللہ لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ اس کا فیصلہ کرے گا ہم کسی کے بارے میں specifically نہیں بول سکتے ہیں اس کے لئے وہی چاہیے I am not working for my company since lockdown can I take salary from them دیکھیں اگر آپ کی company آپ کو دے رہی ہیں تو لیجئے یہ employment terms میں آتا ہے کہ اگر company bumper اگر کرے performance bumper کمائے تو آپ کو double salary دے گی normally جو آپ کی employment terms وہ حساب سے ہی دے گی normally ہاں bonus وغیرہ کبھی سال میں ایک بار وغیرہ ہوتا ہے وہ لیکن normally نہیں دے گی تو یہاں پہ اگر آپ کو دے رہی ہیں company تو اچھی باتیں لیجئے اگر وہ hardship میں ہے اور اگر آپ کو ساتھ دے سکتے ہو تو آپ کی personal بات ہے شادہ مظہر کا ہے can we donate interest money in ration of food to needy people interest money کا اتنا یاد رکھیے کہ time almost ختم ہو رہا ہے میں بس 3-4 minute میں ختم کروں گا 4-5 minute میں interest money کا اتنا یاد رکھیے کہ interest money مردتور مردتور کسے کہتے ہیں بہت مجبور کو کہتے ہیں مطلب جیسے مرتے ہوئے شخص کے لیے کھنزیر کا گوشت پک کا گوشت کھانا حلال ہے نا جتنا زندہ بینے کے لیے ضروری ہے اسی طرح اسے interest پیسہ بھی دیا ہے سکتا ہے مرتے ہوئے شخص کو جو بہتی desperate situation میں ہے یا poor non-muslim کو بھی دیا ہے سکتا ہے باقی categories میں اختلاف ہے تو وہ ہے اور اس کا ثواب نہیں ملتا ہے کیوں اللہ پاک کیسے پاک کو قبول کرتا ہے یہ بات ہے آپ دیکھیں لیکن آپ ایسے deserving چیزوں میں مجبوری والی situation میں دے دیں زکاة کا نساب silver کے according اور gold کے according تو کس کا کرنا چاہیے جس چیز میں گروہ کا زیادہ فائدہ وہ کرنا چاہیے مطلب دونوں کو calculate کریے جس چیز سے زیادہ زکاة نکلتی وہ نکالیے اور یہ بات بتا دوں میں کہ پیسہ جو ہے نا پیسہ اس کو سونے میں convert کریں گے چاندی میں convert کریں گے اس میں convert کریں جس سے زیادہ زکاة نکلتی ہے online business کے لیے GST registration کرنا ضروری ہے آپ دیکھ لیجے normally تو ضروری ہے لیکن چھوٹے businesses کے لیے allowed ہے وہ دیکھ لیجے rules اور وہ follow کریں سر ہم کسی کی help کرنے کو mediator کہ through ہماری بڑائی دنیا اوکے 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 یہ بھائی کا سوال ہے شویب سید کا کہ اگر ہم کسی کی مدد کریں اور لوگ ہماری تعریف کریں تو پھر ہمارے گناہ کا کیا مطلب وہ جو ہے نا کہ نیکی گناہوں کو کاٹتی ہیں آپ اپنی نیت اللہ کے لیے رکھو کوئی تعریف کرے یا نہیں کرے تعریف کے لیے نہیں کر رہے ہو آپ آپ اپریسیشن کے لیے نہیں کر رہے ہو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو آپ کی نیت اللہ کے لیے اللہ جانتا ہے کسی کے بولنے سے کوئی نہیں ہے کوئی certificate نہیں چاہیے اللہ کے طرف سے certificate ہے گھر کے اندر اگر آٹھ سے دس لوگ ہیں تو جمعہ کی نماز خدبہ دے کر جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں بھائی یاد رکھو اگر joint family میں رہتے ہو نا تو joint family بھی الگ الگ رہو distancing سب ایک دوسرے کو exposed مت کرو اگر exposed ہیں تو پھر نہیں ہونا چاہیے تھا الگ الگ رہو ہر family اپنے اپنے رہے اب جمعہ نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں جمعہ مقصد ہے جمعہ ہونا ہوتا کیا ہے نا جب جمعہ ہو رہی ہے نا سب لوگ پڑوسی بھی آگئے بیلڈنگ میں ہو رہی ہے پھر کیا ہوا lockdown کا مقصد ہی فیل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے scholars نے اس کے بیرے میں یہی کہا ہے کہ زہر کی نماز ہی پڑھنا چاہیے مقصد ہمارے تاریخ ہو گیا ہے people are looting money on the name of Islamic schools in Hyderabad brothers آپ کو choice سے لے رہے ہیں کہ وہ force کر کے گن سر پہ رکھے لیے آپ choice سے گئے کہ نہیں گئے تو جب choice سے گئے تو انمال بیو انتورا دن تجارت ہوتی ہے رضا مندی سے ہوتی ہے رضا مندی مطلب آپ اگر راضی ہوتا ہی تو کچھ کوئی اگر کسی نہ اگر وہ standard maintain کی ہے private school ہے وہ social service نہیں بول رہے ہیں ان کا وہ ہے اور کوئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کم بجٹ والی ہو تو آپ لوگ شروع کریے نا انشاءاللہ Islamic school کم بجٹ والی بھی ہونی چاہیے کوئی premium شروع کر رہا ہے اس کو بھی شروع کرنے دو جو راضی ہے دینے تیار ہے تو وہ حلال ہے business کا اصول ہے یہ اس کے اندر ہمیں کسی بھی چیز کو کم سے کم Islamic causes کو بری جی ورڈز کے ساتھ بدنام نہیں کرنا چاہیے کیا ہم گھر میں کل جمعہ قائم کر سکتے ہیں میں نے بتا دیا اس کا جواب چلیے ایک مسئلہ ہے 40 پیسے پرسن چاہیے جمعہ کے لئے صحیح بات تو یہ ہے کہ جتنے لوگوں سے نارمل نماز ہوتی ہے اتنے لوگوں سے جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے اختلاف ہے سکولرز کا کچھ لوگ کہتے ہیں تین ہونا چاہیے کوئی کہتا ہے کہ دو سے بھی ہو جاتی ہے لیکن اکثر جو stronger opinion فری کا ہے لیکن آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ جمعہ کا اصل جو مقصد ہے نا جمعہ ہونا وہ مقصد نہیں ہوتا ہے چیز and don't worry اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے یاد اکھیا میں ایسی حدیث کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ جب ہم سفر پہ آتے مسافر ہوتے ہیں نا تو ہمارا نارمل میں کتنی نماز پڑھتے تھے اتنا لکھایا تھا عجر بیمار ہے جو نارمل میں کیا نماز پڑھتے تھے وہ عجر لکھایا تھا ہے نفلے نہیں پڑھ پا رہے ہیں اسی طرح یہاں مجبوری کے تحت جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہم نارملی جو جمعہ سے نماز پڑھتے تھے جمعہ میں جا کے بیٹھتے تھے وہ سب لکھا جا رہا ہے بکوز یہ ہماری مجبوری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو آفیت میں رکھے پروٹیکٹ کرے اللہ تعالیٰ اس لوگ ڈاؤن کے پیریٹ کو آسانی کے ساتھ گزار دے مسلم اممہ کی اللہ حفاظت کرے اور پورے انڈیا کے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں سے بچائے دنیا کے لوگوں کے پریشانیاں دور کریں آمید وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم وآلہ وسلم